سلام علیکم آج کی ویڈیو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اور ایک بزرگ کے بارے میں ہے ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے پاس ایک بڑا شخص بہت دور سے چل کر آیا اور وہ آپ سے ملنے کے لئے جب آیا تو وہ آپ کے لئے کھانا بھی لے کر آیا اور وہ شخص اتنا خوش تھا کہ جب وہ آپ کے لئے کھانا لے کر جائے گا اس امید سے آیا کہ وہ کھانا آپ ضرور کھائیں گے جب وہ شخص آپ کے پاس پہنچا اور آپ سے ملا تو اس نے آپ کو کھانا پیش کیا تو آپ نے وہ کھانا کھا لیا حتیٰ کہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی روزے کے ساتھ تھے لیکن اس شخص کا دل رکھنے کے لئے کہ اس بندے کا دل نہ ٹوٹے آپ نے کھانا تناول فرما لیا حتیٰ کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ روزے سے ہیں جب آپ نے وہ کھانا کھا لیا تو پاس کھڑے ایک شخص نے آپ کو یاد دلوایا کہ جناب آپ تو روزے سے تھے اور آپ نے روزہ ہوتے ہوئے بھی کھانا اس بڑے شخص سے لے کر کھا لیا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے ایک بہت پیاری بات کی آپ نے اس شخص سے کہا کہ میاں روزے کا تو کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کفارہ نہیں مطلب حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے اس بڑے شخص کا دل نہ ٹوٹے اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ بڑا شخص جو کھانا لیا تھا وہ آپ نے تناول فرما لیا اور وہ کھا لیا اور اس در سے کہ یار کہیں اس بزرگ کا اس بڑے شخص کا دل نہ ٹوٹے تو یہ اس ویڈیو سے یا اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدارہ کسی کا دل نہیں توڑے اگر آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس سے کسی کو خوشی ملے اور آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہو تو خدارہ ایسا کام ضرور کریں جس سے آپ کا تو نقصان بے شک ہوتا ہے ہو جائے لیکن کسی کی دل ازاری نہ ہو تو جائیں دل ازاریojہ موسیقی